اسلام علیکم آپ کو آپ کے اپنے چینل ہیدر بردرس میں خوش آمی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نیمتوں سے نوادہ ہوا ہے کبھی کبھی ہم اس کی عطا کردہ نیمتوں کو گننے پاتے ہیں اور کبھی کبھی اس کی عطا کردہ نیمتوں کا ہم شکر بھی ادا نہیں کر پاتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی بات کہ آپ سے واقعہ شیل کریں گے جس کو سننے کے بعد آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نیمتوں سے نوازہ ہوا ہے اور ہم اس کی عطا کردہ نیمتوں میں سے کتنی نیمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو واقعہ شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور اس واقعہ کو آخر تک لازمی سنیے گا تو واقعہ کچھ ایسے ہے کہ ایک انسان ایک اللہ والے بزرگ کے پاس جاتا ہے ایک گھر ہے وہ بہت تنگ ہے اور گھر میں رہنے والے افراد کی تعداد زیادہ ہے گھر کا کھانے پینے کا گزارہ تو جلو ہو ہی جاتا ہے لیکن رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے ایک کمرہ جس میں میں میری بیوی میری چار بچے میری دو بینے میری والدہ اور ایک ہماری رشتدار بیوہ ہے جو میرے زیر کفالت ہے تو رہنے کا بہت مسئلہ ہے بزرگ کچھ دیر بعد خموش رہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے گھر میں ایک مرگا رکھ لو اور ایک ہفتے بعد آ کر حالات بتانا وہ بندہ چلا جاتا ہے اور ایک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ بزرگ کے پاس آتا ہے کہتا ہے یا حضور حالات بہت تنگ ہو گئے ہیں مرگا گھر کو گھندا بھی کرتا ہے اور سونے بھی نہیں دیتا بزرگ کچھ دیر خموش رہتے ہیں اور اس انسان کو پھر کہتے ہیں اچھا آپ تم گھر میں نہ ایک بکرہ رکھ لو وہ انسان دوبارہ واپسے چلا جاتا ہے اور ایک ہفتے کے بعد واپس آتا ہے اور کہتا ہے حضور حالات بہت زیادہ تنگ ہو گئے ہیں بکرہ بھی گھر سارا دن تنگ گھندا کرتا رہتا ہے اور بلکل بھی سونے نہیں دیتا ہے بزرگ کچھ دیر خموش جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا مسئلہ تو بہت گمبیر ہے تم ایسا کرو کہ اپنے گھر میں ایک گھندا رکھ لو اور ایک ہفتے کے بعد اپنے حالات آ کر بتانا وہ انسان چلا جاتا ہے اور ایک ہفتے کے بعد دوبارہ واپس آتا ہے اور وہ اس حالت میں ہوتا ہے بہت گمگین حالات کا مارا ہوا کہ جیسے ابھی مر جائے گا کہتا ہے یا حضور حالات تو بہت زیادہ تنگ ہو گئے ہیں پہلے مرگا تھا پھر بکرہ آیا اب گدہ گھر کو اتنا گندہ کرتا رہتے ہیں اور ان کی آواز کی وجہ سے گھر میں کوئی بھی سو نہیں پتا حضور حالات بہت تنگ ہیں بہت مشکل میں گزارہ ہو رہا ہے کچھ میرے پانی فرمائے کچھ دعا کریں بزرگ کچھ دیر بعد سوچنے کے بعد کہتے ہیں اچھا اب تم ایسا کرو کہ مرگے کو گھر سے نکال دو اور ایک ہفتے کے بعد آ کر اپنے حالات بتانا انسان واپس چلا جاتا ہے وہ بندہ ایک ہفتے کے بعد واپس آتا ہے اور تھوڑا سا خوش ہوتا ہے کہتا ہے حضور حالات اب کچھ بہتر ہیں مرگے کی وجہ سے حالات جانے کی وجہ سے حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں بزرگ کچھ دیر سوچنے بعد کہتے ہیں اچھا اب ایسا کرو کہ جو بکرا گھر میں رکھا تھا اس کو بھی نکال دو اور ایک ہفتے کے بعد آ کر واپس اپنے حالات بتانا وہ انسان چلا جاتا ہے ایک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ آتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے کہتا ہے حضور حالات اب کافی بہتر ہو گئے ہیں گھر بھی کچھ صاف ہے اور حالات بھی کافی بہتر ہیں حضور کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں کہ اچھا اب تم ایسا کرو کہ بکرا وہ جو گدہ رہ گیا اس کو بھی گھر سے نکال دو اور ایک ہفتے کے بعد آ کر اپنے حالات بتانا اب ایک ہفتہ گزدنے کے بعد وہ بندہ واپس آتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبا ہوتا ہے کہتا ہے حضور اب تو حالات ماشاءاللہ بہتر ہو گئے ہیں گھر بھی صاف ہے اور اپنا ہی وہے کمرے کا گھر اب بنگلہ لگتا ہے اور یہ آپ کسی خوشی میں یہ مٹھائی لائے ہوں قبول کیجئے بزرگ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اس انسان کے جانے کے بعد اب بزرگ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ ہی کمرے ہیں اتنے ہی افراد ہیں نہ کچھ اس کم ہوئی نہ کچھ اس زیادہ ہوئی لیکن پہلے کے نسبت اب انسان خوش ہے اب یہ ترقی کی طرف چلا گیا اب یہ کامیابی کی طرف جائے گا کیونکہ اب اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا آگئے ہم انسان بہت ساری نیمتوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی انہیں شکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نیمتوں سے نوازا ہوا ہے اگر ایک بندہ ایک ہسپٹل میں چلا رہی ہے ہمیننسی میں چلا رہی ہے تو وہ بہت باپسی نکلتے ہیں وقت بہت شکر ادا کرتا ہے اسی طرح اگر کسی کے پاس کبھی کبھی انسان میں لالا چاہ جاتا ہے ہم لوگ کسی سے کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں کوئی بڑی چیز دیکھتے ہیں کہ ایسا بہت گھر ہمارے پاس بھی ہو ایسی گاڑی ہمارے پاس بھی ہو ایسا پکلا ہمارے پاس بھی ہو لیکن جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے اسی نشکری کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں ہمارے گھر میں برکت نہیں رہتی اور شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی نشکری ادا کریں اللہ تعالیٰ کی اتا کردہ نعمتوں کا شکر ادا وہ نہ کریں اور اس کے گھر میں جو برکت ہے جو رزق کی تنگی ہے وہ پیدا ہو جائے اور برکت ختم ہو جائے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی اتا کردہ نعمتیں ہیں ان کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے لیے آسانیہ پیدا کرنا چاہیے آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے سانے پتہ کرے گا امید ہے کہ اس واقعہ کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا آپ لوگ لازمی کریں گے پہلے بھی آپ لوگ کرتے ہوں گے لیکن آپ زیادہ مزید کرنا شروع کر دیں گے ویڈیو کو لائک کریے گا اور اس کو شیئر کیجئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پتہ کریے اس طرح کے مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کر دیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں شکریہ